اور وہیں اسرائیلی ایڈ فورس کی بڑی خاروائی سامنے آئی گازہ میں آئی ایف نے بھیشن بمباری کی ہماس کے خلاف سب سے بڑا حملہ ہے یہ ہر طرف دکھا دھوئے کا گبار تو بھلے ہی آئی ڈی ایف یعنی کی اسرائیلی سے نہ لگاتا اور گازہ میں آگے بڑھ رہی ہو اور ہماس کی ٹھکانوں کانت کر رہی ہو لیکن اسرائیل ہماس جنگ کا چھالیسوہ دن ہے گازہ یدھا سان نہیں ہے ہماس کے ساتھ لڑائے میں اسرائیل کو ابھی تک بڑی کامیابی ہاتھ نہیں لگی اس لئے اب نیتنیہو سے اسرائیل کے لوگ کئی سوال کر رہے ہیں ابھی تک بندکوں کی ٹھکانوں کا کوئی پتہ کیوں نہیں لگ پایا ہے ہماس کے لڑاکوں پر شکنچہ نہیں کس پائے ہیں ابھی تک یہ بھی بڑا سوال ہے ٹننل لیٹوہ کو پوری طرح سے ختم بھی اسرائیلی سینہ نہیں کر پائی ہے ہماس کے خلاف گازہ میں آئیڈی ایف کا مکھ مورچہ ہے انفینٹری بختربند گاڑیوں کے ساتھ گھانے علاقوں میں پروش کیا گیا ہے دشوڑ پورج علاقے میں بھی اسرائیلی سینہ داخل ہو گئی ہے آئیڈی ایف کی چھتیسویں ڈیویجن دشوڑی گازہ میں تینات کی گئی ہے آئیڈی ایف کی ایک سو باسٹویں ڈیویجن نورتھ گازہ میں مورچہ سنبھالے ہوئے سترہ سے انیس نومبر کے بیچ آئیڈی ایف کے تیرہ جوان بھی شہید ہوئے یعنی کی مشکلیں کئی ہیں چنوٹیاں کئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماس کے خلاف گازہ میں ید اتنا آسان بھی نہیں ہے جس کو لے کر اب گصہ بھی اسرائیلی لوگوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور بڑی خبار لال ساگر میں اسرائیلی سینہ کو کھولی چنوٹی ملی ہوتی ویدروہیوں نے اسرائیلی جہاز کو مار گرانے کی دھمکی دی دھمکی کے بعد ہوتی نے دکھائی سمندر میں طاقت تو ہوتی ویدروہی لگاتار اسرائیل کی طرف حملہ کر رہا ہے اسرائیل ورسز ہوتی یود کا یمن فرنٹ بھی آپ سمجھنا بہت ضروری ہے لال ساگر میں اسرائیلی نیفی کو کھولی چنوٹی ملی ہے نشانے پار اسرائیل کے کارگو شپ ہیں دھمکی کے بعد ہوتی ویدروہیوں نے سمندر میں اپنی طاقت بھی دکھائی اور طاقت دکھاتے ہوئے جو ہم نے آپ کو کل خبر بھی دکھائی اور آج ایک اور تصویر کہ اسرائیلی لنک پر بریٹس جہاز آگوا کیا گیا سات اکٹوبر کے ایک کرور حملے پر ہماس کو سمرتھان ہوتی ویدروہی لگاتار کر رہے ہیں اسرائیل پر راکیٹ، مسائل اور ڈرونز سے حملہ ہو رہا ہے یمن بورڈر پر سنگھرش اور تیز ہو گیا ہے اسرائیلی علاقے لگاتار ٹارگٹ پر لیے جا رہے ہیں اور اس کا اسرائیل کی طرف سے بھی جواب دیا جا رہا ہے تو ہوتی ویدروہی یعنی کی یمن سے جو فرنٹ ہے وہ کس طرح سے بھی شن ہو گیا یہ آپ کو بتایا